ہمارا صرف ایک رب اللہ ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے بھولتا نہیں ہمیں روزانہ رزق دیتا ہے ہمیں روزانہ ترہ ترہ کی پرشانیوں سے بچا لیتا ہے ہمارا ایک رب اللہ ہے تو ہم اس کو یاد نہیں کرتے اللہ کی کتنی مخلوقیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھتا ہے لوگو اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھا کرو اور جب بھی نماز کا ٹائم ہو نماز کے لیے ضرور جایا کریں کہ نماز ہی دین کا ستون ہے نماز ہی جنت کی کونجی ہے نماز مومن کی محراج ہے اور مومن اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا بڑا سخت گناہ ہے بڑا سخت گناہ ہے آپ نماز جو لوگ نہیں پڑتے ان کو بہت بڑا عذاب ان کو عذاب ہوگا اور اگر سچی توبہ نہیں کریں گے اور اگر آپ سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں اللہ پچھلی نمازیں بھی قضا کر کے پڑھیں گے تو اللہ تعالی بڑا رحمان و رحیم ہے وہ بخش دے گا انشاءاللہ تعالی لوگوں نمازی بن جائیں نمازی بن جائیں نمازی بن جائیں نماز پڑھا کریں نمازی دین کا ستون ہے اور میں پھر کہوں گا ہمارا ایک رب اللہ ہے اور تم اس کو یاد نہیں کرتے لیکن اللہ کی اٹھارہ ہزار مخلوقیں ہیں لیکن وہ ہمیں ہر دم ہر وقت ہمیں یاد رکھتا ہے وہ ہمیں رزق بھی پہنچاتا ہے ہماری ہر ضروریات کو پوڑا کرتا ہے اور کتنی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ہر طرح کی مخلوقیں ہیں پھر بھی ہمیں یاد رکھتا ہے لوگوں اللہ تعالی کو یاد رکھو اللہ تعالی تمہیں یاد کرے گا اللہ تعالی قرآن پاک میں نشات فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا جب آپ پروردگار بادشاہ کو یاد کریں گے اللہ تعالی آپ کو یاد کرے گا تو آپ کی پرشانیاں بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گی بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اب بتائیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے تو بابا فرید نے آسوار کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالی مجھے یاد کر رہا ہے فرید فرید کر رہا ہے تو اس شخص نے کہا کہ آپ کس طرح اللہ کے ولی ہیں تو وہ پروردگار بادشاہ دو جہانوں کا مالک وہ آپ کو یاد کرے گا پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت ان کو سنائی کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا میں اللہ تعالی کو یاد کر رہا ہوں دل میں اللہ کی عبادت کروں تو اللہ تعالی مجھے یاد کر رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھے تنہا یاد کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے تنہا یاد کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو تنہا یاد کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو مجمع میں یاد کرے گا اس کی عبادت کرے گا لوگوں کو کٹھا کر کے تو اللہ تعالیٰ اس کو عالی فرشتوں نورانی فرشتوں میں اس کا ذکر کرے گا لوگوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری طرف ایک قدم آؤ میں تمہاری طرف دس قدم آؤں گا تم میرے پاس چل کے آؤ اللہ تم فرماتا ہے میں بادشاہی کے ساتھ تمہارے پاس دھورتا ہوں گا اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے وہ ہماری شاعرق سے بھی زیادہ قریب ہے اس کی عبادت کریں اور اس کی جنت میں داخل ہو جائیں آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا